اسلام علیکم دوستو میں پاکستانی ملکلی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکان پر کلک کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا رابطے کا رشتہ مضبوط ہو سکی رابطے بڑے ضروری ہیں کنیکشنز ناظرین ریلیشنز کو سٹرانگ کرتے ہیں سبسکرائب کر لیں گے تو یہ ربط ٹوٹ نہیں پائے گا کوئی فیڈبیک ہو کوئی ریسپونس ہو کوئی قویری ہو آپ انسٹرگرام پر پاکستانی ملک علی سرچ کر کے لازمی آسکتے ہیں ڈریک میسج کے ذریعے جو بھی آپ فیڈبیک دیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا ریسپونس ضرور ملے گا ناظرین سوشل میڈیا پر ایک تھلتھلی مچی تھی ایک تہلکہ ایک توفان ایک لرزہ حلچل موومنٹ نہ رکنے والی نہ تھمنے والی حرکات و سکنات چل رہی تھی ایک دھندہ تھا اس دھندے کی اوٹ میں جتنے راز چھپے ہوئے تھے وہ راز نکل کر اُبل کر باہر آ رہے تھی ایک ناظرین گتھی تھی جو سلج نہیں پا رہی تھی شویب ملک اور سانیہ مرزا دو سپورٹس کی دنیا کے وہ ستارے کہ جو جب اُفق پر آسمان پر فلک پر چمکتے تھے تو پوری دنیا سپورٹس یا کھیلوں کی دنیا کے سارے لوگ اس چاندنی سے مستفید ہوتے تھے اچانک سے خبر آتی ہے راہیں جدا ہو گئی ہیں آپس میں پھوٹ پڑ گئی ہے پھڑا ہو گیا دڑاڑ آ گئی پھر اچانک ایک اور مومنٹ آتی ہے ایک اور انٹرول آتا ہے معاملہ بدل جاتا ہے جذبات اور احساسات بھی چینج ہو جاتے ہیں ڈائریکشنز اگر رائٹ جا رہی تھی لیفٹ کی طرف مڑ جاتی ہیں بائیں سے دائیں ہو جاتی ہیں اونٹھیں کروٹ لیتا ہے جتنی خبریں تھی جی ساری فیک تھی یہ تو ویسے ہی ایک پبلیسٹی سٹنٹ تھا میں نے بھی آپ سے تب ذکر کیا کہ سیلیبرٹیز سیلیبرٹی چھوٹا ورڈ ہے یہ لوگ اس لیول سے اوپر کی چیز ہیں سانیہ مرزا وہ پرسنلٹی کہ آدھا بولی ووڈ جن کا فین ہے ان کے دنیا کے بڑے بڑے سٹارز سے نہیں سپر سٹارز سے بہت اچھے ریلیشنز ہیں بڑی بانڈنگ ہے کیا انہیں بھی پبلیسٹی کی ضرورت ہے دوسری طرف ایک نیوز شویب ملک وہ چاہتے تھے کہ مجھے شورت چاہیے وہ بندہ کہ جو اس کرکٹ ٹیم کا حصہ ہو جس نے ایک ورڈ کپ ٹروفی اٹھائی ہو جسے اس وقت کے کیپٹن نے کہا ہو آؤ ادھر آؤ تم ڈیزرف کرتے ہو تم یہ کپ ہولڈ کرو اور پوری دنیا کڑوڑوں لوگ کرکٹ پر جو میچز دیکھتے ہوں اس میں اس وقت بھی وہ کمٹیٹر بیٹھا ہوا ہو کمنٹری کر رہا ہو تفسرہ یا انیلیسز دے رہا ہو جس وقت یہ باتیں گرم ہو کہ وہ مشہوری چاہتا ہے بڑی عجیب سی بات ہے ماننے میں نہیں آتی بہرحال ایک اردو فلیکس کا پروگرام آیا یہ ساری خبریں تھم گئی آوازیں رک گئی اب نیا موڑ آ گیا ہے دوبارہ سے تھمی ہوئی آوازیں اٹھنے لگی ہیں حلچل دوبارہ پیدا ہو گئی ہے جدر جدر بریک لگی تھی یا سٹوپ آیا تھا وہ سٹوپ ناظرین اب گر گیا ہے رکاوٹیں دوبارہ ڈے گئی ہیں فل سٹوپ کو ایریزر سے مٹا دیا گیا ہے دوبارہ شو کی ریکارڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے سانیہ مرزا کچھ تصویریں اپلوڈ کرتی ہیں انسٹیگرام پر ایک نئی متعدد تصویریں لگائی جاتی ہیں اور ایک شو جس شو میں اپنے ہزبینڈ کے ساتھ معاشرے کے سامنے سوسائٹی کے چڑے روشن دن کے نیچے سامنے وہ ان کے خواند ہیں شوہر ہیں ان کے نکاح میں ہیں شو کی ریکارڈنگ بعد میں بندہ شوٹ کرواتا ہے سولو پکچر ہو انسان کہہ سکتا ہے ان کی ساری پکچر سولو ہیں لیکن ایک سنگل پکچر ہو انسان کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی لگائی ایک نئی کئی تصویریں لگائی شوہر ملک کو ساتھ اگر وہ بیٹے میں ہیں انہوں نے شو ریکارڈ کروایا ہے تصویروں میں ایڈ نہیں کیا پہلے کوئی سن ریز ہوا شوہر ملک نے برثڑے وش کی جس طرح اپنی وائف کو برثڑے وش کرتے ہیں نا ویسے نہیں کیا بڑی سیدھی سادھی جس طرح کسی انجان کو بندہ کر رہا ہوتا ہے ٹویٹر پر لیکن اور تہلکہ کیا تھا اور حیرت انگیز خبر کیا تھی اور وہ نکتہ کیا تھا جو نیوز بن گیا سانیہ مرزا نے برثڑے وش کا نا تو رسپونس دیا نا ریپلائے دیا نا لائٹ کیا اس سے پہلے شوہر ملک تصویریں لگاتے ہیں ازہان کی برثڑے کی سانیہ مرزا نہیں لگاتی سانیہ مرزا ان پوسٹ کو یا ان پکچرز کو بھی لائک تک نہیں کرتی کوئی رسپونس نہیں دیتی ری شیئر نہیں کرتی جو شوہر ملک نے لگائی پھر کیا ہوتا ہے اردو فلیکس کے پروگرام کے بارے بات آتی ہے اس وجہ سے یہ خاموش ہو گئے ہیں اب ناظرین یہ حقیقت آشکار ہو گئی ہے انڈین میڈیا دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں ریپورٹس مرتب ہو چکی ہیں کہ یہ لوگ خاموش اس وجہ سے کہ دسمبر دوہزار اکیس میں ان کا کنٹریکٹ ہوا اس پروگرام کے لیے ان کا چونکہ یہ معاہدہ تھا اس معاہدے کی اگر یہ خلاف ورزی کرتے انہیں ایک تو وہ بینیفٹس نہیں ہونے تھے اس کے اگینس جو انہیں دیے جانے تھے دوسرا یہاں تک نہیں انہیں ایگریمنٹ یا کنٹریکٹ کو ختم کرنے پر یا پورا نہ اترنے پر یا مس اینڈل کرنے پر جرمانے ہو سکتے تھے فائن بھرنے پڑ سکتے تھے اور دسمبر دوہزار اکیس میں کنٹریکٹ کیا گیا اس کا پہلا اپیسوڈ اب ریکارڈ ہو رہا ہے ایک سال تک اس کی ریکارڈنگز نہیں ہو سکی یہ بھی چیزیں سوال جنم دیتی ہیں لیکن اس کنٹریکٹ کی وجہ سے اور اس طرح کے بیشتر کنٹریکٹس ہیں جو ہزاروں ڈالرز کے ہیں کڑوڑوں روپے مالیت کے معاہدے ہیں مختلف برینڈز کے ساتھ ہیں اسی طرح کی ریکارڈنگز ہیں اسی طرح کے شوٹس اور شوز ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ خاموش ہیں اب ناظرین یہ بات بڑی اوبر کے سامنے آ رہی ہے چیزیں دیکھیں نا بڑی واضح ہو بھی رہی ہیں ہم لوگ اگر ان خبروں کو سائٹ پہ رکھ دیں ہم لوگ اگر اپنی سکس سینس سے چیزوں کو ابزرف کریں غور سے دیکھیں کینلی ان چیزوں کو پرکھیں تو شویب ملک اگر ایک شو میں جو کہ ہزبینڈ ہیں ریکارڈنگ میں ساتھ ہیں دس تصویریں دو تین مختلف پوسٹوں میں سانیہ مرزا مختلف ڈیز کی مختلف ڈریسز میں اپنی لگاتی ہیں شویب ملک کا نہ ذکر ہے نہ ساتھ تصویر لگاتی ہیں الگ سے سائڈ پہ ہو کے انجان کی طرح تصویر کھنچوا کے لگا دی شویب ملک جو پوسٹ کر رہے ہیں رسپونس ہی نہیں ہے جواب ہے ہی نہیں ہے برتھڈے وش کر رہے ہیں کسی کو نہیں کر رہے ہیں آپ کو کر رہے ہیں اور آپ کے ہزبینڈ کر رہے ہیں کاغذوں میں تو ہزبینڈ ہے نا جواب ہی نہیں دیا جاتا پھر اتنی خاموشی ایسی خاموشی کے جو دروازے توڑ خاموشی ہو جو دماغ کو ہلا کے رکھ دے ذہن کو جنجوڑ کے رکھ دے انسان پر کپ کپ ہی تاری کر دے ایسا ڈیپ سائلنس ہر بندہ طلاق کی خبروں پر بات کر رہے ہیں دونوں میں سے کسی کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں ہے خاموشی اس وجہ سے کہ انہوں نے آفیشلی اس نیوز کو بریک کرنا ہے اور تاخیر اس وجہ سے کہ ان کے کانٹریکٹس ہیں جو انہیں روک رہے ہیں دسمبر دوہزار اکیس کا کیا گیا کانٹریکٹ اب اپنے اختتامی مراحل میں ہیں شو کی ریکارڈنگز مختلف اپیسوڈز کا شوٹ سٹارٹ ہو چکے ہیں اور بھی کچھ کانٹریکٹس ہیں انڈین میڈیا دوبارہ کنفرم کر رہا ہے کہ ڈیووس ہو چکی آفیشل نیوز کوئی آئے گی وہ بھی آپ کو ضرور بتائیں گے پیغام کو عام کر دیجئے